بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہم پنجابی میں یا اردو میں کلہ کہتے تھے اور جو کلہ تھا اس کے اندر نو کنال ہوتی تھی مگر اب جو ہے اب آٹھ کنال کے حساب سے ایک کڑ سیل ہوتا ہے تو اس وجہ سے ایک تو وہ ایک کنال کم ہونے کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ ایک کڑ کی فمائش کم ہوئی ہے اس وجہ سے لوگ اب جب آٹھ کنال کے حساب سے خریدتے ہیں تو اس کے اندر تقریباً ایک سو ساٹھ جو ہوتی ہیں وہ مرلے ہوتے ہیں ایک سو ساٹھ مرلے میں جب اس کے اندر وہ سڑکیں پارک اور مسجد وہ ساری وہ نکال کے تو باقی تقریباً ان کے پاس سو مرلہ یا نوے مرلے جو ہیں وہ بقائے بچتے ہیں اسی حساب سے اس کی جو ریشو گورنمنٹ نے تیع کی ہوئی ہے اس کے اندر سے ان کی اتنی جگہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو پھر جب وہ سیل کرتے ہیں ٹاؤن ڈویلپر یا شہروں کے اندر لوگ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے تو بھائی جان یہ اتنی جگہ جو ہے یہ سڑک کے اندر چلے گئی ہے اتنی پارک میں گئی ہے اتنی مسجد کے لیے سکول کے لیے کمیونٹی سنٹر ہوسپیٹل اور مارکیٹ کی جو پارکنگ ہے اس سب کے اندر یہ ہماری اتنی اتنی جگہ جو ہے وہ ویسٹ ہوئی ہے ہم جب آپ کو پلارٹ دیں گے ہم آپ کو دیں گے دو سو پچاس فٹ کا مرلہ دیں گے جو حقیقت میں دو سو بہتر فٹ سرکاری کے حساب سے مرلہ ہے اس سے وہ بائیس فٹ آپ کو کم دیتے ہیں اور جو بڑے شہر ہیں مثلا دہور اور اسلام آباد میں بھی ہم کچھ سوسائٹیوں نے دو سو بیس یا پچاس فٹ کا مرلہ بھی دینا شروع کر دیا ہے مگر حقیقت کے اندر گورنمنٹ کے رول کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دو سو بہتر فٹ کا ہی پورا مرلہ ہوتا ہے تو جب آپ گاؤں میں کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیشتے ہیں تو ادھر جو ہے وہ کوئی کٹوتی وغیرہ نہیں کرتے وہ کیونکہ کلے کے حساب سے یا کھیوٹ کے حساب سے وہ سیڈی سیڈی پمائش کرتے ہیں اس کے اندر کیونکہ انہوں نے گلیاں یا یہ وہ کی جگہ جو ہے وہ انہوں نے ویسٹ نہیں کی ہوتی ان کی زائیں نہیں ہوتی مسجد جو ہے وہ گاؤں کے اندر ایک الگ سے بنی ہوتی ہے اسی کے اندر جو گلیوں ہوتی ہیں وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں انہوں نے کوئی پاس سے کسی بندے نے کوئی گلی دینی ہوتی سارا کچھ جو ہے وہ کچھ کمیونٹیوں کا ہوتا ہے اور سوسائٹیوں کی اپنی جگہ ہوتی ہے مسجد یا پارک وغیرہ اور جو سڑکیں ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں تو جب وہ لوگ جو ہے وہاں پہ سڑکیں مسجد اور پارک کی جگہ نہیں چھوڑتے تو پھر جب وہ آپ کو جگہ سیل کرتے ہیں تو وہ آپ کو دو سو بہتر فٹ کا ہی پورا مرلا جو ہے وہ سیل کرتے ہیں اور اس کا قبضہ بھی آپ کو دو سو بہتر فٹ کا ہی پورا ملتا ہے مگر جب آپ سوسائٹیوں میں جہاں بھی کلونیوں جنہوں نے جگہ لے کے کٹ کے تو اس میں سے سڑکیں نکالی ہوتی ہیں تو پھر وہ آپ کو جگہ جو ہے وہ پوری نہیں دیتے ہیں وہ آپ کو دو سو پچاس فٹ یا دو سو بیس پچیس فٹ کا مرلا دیتے ہیں اور جب وہ ریجسٹری کرواتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کے رول کے مطابق دو سو بہتر فٹ کے حساب سے ہی ان کی ریجسٹری ہوتی ہے تو اس لیے یہ فرق ہوتا ہے کہ شہر کے اندر جو ہے وہ مرلا کچھ چھوٹا ہوتا ہے اور جو ہوتی ہیں گاؤں ان کے اندر جو مرلا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ جگہ لیں اگر تو وہ سوسائٹی نہیں بن رہی ہے تو پھر وہ اس میں یہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوتے ہیں مگر جو اچھے ڈیویلپر ہیں جو اچھے ٹاؤنر ہیں وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے وہ اپنی جو بیسٹ ہے جو کاسٹ ہے وہ سارا کچھ اس کے اندر ہی ڈال کے وہ دو سو بہتر فٹ کا پورا ہی مرلا دیتے ہیں اور پورا مرلا جب وہ دیتے ہیں تو اس کی پھر تھوڑی سی کاسٹ جو ہے جو ریٹ ہوتا ہے ٹاؤنوں کے اندر وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے مگر وہ جب بھی آپ کو مرلا دیں گے وہ آپ کو پورا دو سو بہتر فٹ کا مرلا دیں گے اور جب آپ سوسائٹیوں جن کے اندر دو سو پچاس فٹ کا مرلا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ویسٹ جو ہے وہ اسے کتوتی میں ڈالی ہوتی ہے تو اس لیے وہاں پہ ریٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور جب جو بڑے جو ہے ٹاؤن ہیں جو اپنے آپ سائز پورا دیتے ہیں گورنمنٹ کے رول کے مطابق دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو تھوڑا سا ریٹ بڑھا کے لگاتے ہیں جس کے اندر انہوں نے ڈیویلپ بھی کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے اس کے اندر جو زمین ان کی سڑکوں پارک اور مسجد میں آئی ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ معلومات جو ہے وہ پسند آئیں گی آپ اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوست کو پراپٹنگ ریلیٹڈ کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آپ ہمارے نیچے دیئے گے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اور میری ٹیم کوشش کرے گی ہم آپ کو جلد سے جلد جو ہے ان سوالات کے جواب دیں اور آپ کی جو بھی پرشانی ہو اس کا حل جو ہے وہ آپ کو نکال کر پیش کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا پاکستان زندہ بات